ماشاءاللہ جزاکاللہ سلوات پڑھے پر محمد والے محمد ابھی شاید صاحب تبرہی شیر پڑھے رہتے ہیں اور لانت بھی کر رہے تھے تو ہم لانت کیوں کرتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ تکتہ دار پہ بھی نام ہمارے ہے رقم تکتہ دار پہ بھی نام ہمارے ہے رقم صرف منبر ہی سے مدھت نہیں کرتے ہم لوگ تکتہ دار پہ بھی نام ہمارے ہے رقم صرف منبر ہی سے مدھت نہیں کرتے ہم لوگ اور باز کردار ہی ایسے ہے کہ گھناتی ہے ورنہ ہر ایک پہ لانت نہیں کرتے ہم لوگ باز کردار ہی ایسے ہے کہ گھناتی ہے ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اب سنیے کہ تبرہ کس کو کہتے ہیں اور تبلہ کس کو کہتے ہیں شیر ملاحظہ فرمائیں کہ جب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنز میں بھر کر اور حج کے تم بھی قائل ہو اور حج کے ہم بھی قائل ہیں ابھی بتلا ہی دیتے ہیں کہ کیا کیا کس کو کہتے ہیں سننے کے لئے آماد ہے تولہ کیسے کہتے ہیں تبرہ کیسے کہتے ہیں سنیں کہ عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تند میں بھر کر تولہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں اور حد کے تم بھی قائل ہو اور حد کے ہم بھی قائل ہیں ابھی بتلائی دیتے ہیں کہ کیا کیا کس کو کہتے ہیں ادھر کعبے کا چکر ادھر شیطان پہ پتھر تولہ اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں تولہ اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں ادھر کعبے کا چکر ادھر شیطان پہ پتھر تولہ اس کو کہتے ہیں تورہ اس کو کہتے ہیں ملجل کے ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد یہ مسلح جو سر فرشے آزا رکھا ہے چند شیعوں نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے یہ مسلح جو سر فرشے آزا رکھا ہے چند شیعوں نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے اور غم شبیر کے سورے سلام اور نوحے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے اور شیعر اکرام کی موجودی میں میں شیعر ارز کر رہا ہوں واقعا شاہروں کی فکر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سورج کی پرنے نہیں پہنچ پاتی ہے شیعر ملحظہ فرمائے کہ یہ مسلح جو سر فرشے آزا رکھا ہے چند شیعوں نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے اور غم شبیر کے سورے سلام اور نوحے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے اور اپنے بے مصر ستاروں کے تار رکھ کے لیے اپنے بے مصر ستاروں کے تار رکھ کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے آئیے حضرتین مصروں کے ذہن میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ دعوت سخن قرار دینا چاہتا ہوں دعا کے لیے علی جناب مولانا شبیر حیدر صاحب سے کہ وہ یہاں آئے اور دعا کریں ان کا استقبال ایک باوازے بلند ترین سلوات سے کریں سلام علیکم جشن مولا امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام بہت مبارک ہو ساتھ میں جشن شہبی ولادت امام علی نقی علیہ الصلاة والسلام اور سب مل کر ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ مولا امام مہدی علیہ الصلاة والسلام پر خدمت میں مبارک بات پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کونو قوامین للہ سورہ مائدہ کی آٹھوی نمبر کی آیت ہے خالق کائنات نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کیلئے کھڑے ہو جاؤں کوئی بھی کام ہو اٹھنا ہو بیٹھنا ہو گفتگو ہو کچھ بھی ہو سب کام اللہ کیلئے ہونا چاہیے انسان کی نگاہ میں کسی بھی کام کو کرتے وقت جب اللہ رہے گا تو پھر وہ خدمت عبادت بن جاتی ہے انسان کیلئے نہیں ہوتی اللہ کیلئے ہوتی ہے پانچھے امام کی زندگی میں ایک غیر مذہب عیسائیت سے تعلق رکھنے والے کالی مناظری کے لئے جب بڑھا تو وہ راستہ سفرتے کرتے کرتے بیمار ہو گئے امام اس کی آیادت کے لئے شوربہ تیار کیا اور دوسری اشیاء لینے کے بعد اس کی آیادت کے لئے کہ اس کی خدمت کی اس کو پلایا اس نے کہا بھائے میں آپ کو جانتا نہیں آپ میری خدمت کیوں کر رہے ہیں جو بھی کام اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے کسی کی بھی خدمت انجام دیں اللہ کے لئے تصور کر کر وہ عبادت ہے عبادت جب بھی انجام دی جاتی ہے تو بوجھ نہیں بنتی بلکہ زندگی میں نور اور لذت پیدا کر دیتی ہے تو امام نے اس سے کہا کہ ابھی تم صحت مند ہو جاؤ ابھی تمہیں ابا جعفر سے مناظرہ بھی تو کرنا ہے اور امام وہاں خدمت انجام دے کر آگے یہ تلاش کرتا ہوا پہنچا تو دیکھا یہ تو وہی ہے کہ جو میرے آیادت کیلئے آیا تھا اس نے مناظرے سے انکار کر دیا کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا کیوں یہ اب ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے وہ ایک لمحے کا خدمت گزر یعنی خدمت کی امام نے ایک لمحہ خدمت کی ہے اور اتنی سے مدت میں وہ امام کو پہچان گیا کہ جو میرے ارادے کو جانتا ہے اس کے سامنے میرے علم کی میرے مذہب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام حاضر و ناظر ہے تو پھر میرے عمل کی قیمت اسی اعتبال سے ہونی چاہیے کہ جیسے میرا امام چاہتا ہے میرا خدا چاہتا ہے امام جانتا ہے مجھے میں امام کی خدمت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور امام کو واسطر وسیلہ قرار دیتے ہوئے دعا کروں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سے عبادت کے صدقے میں جو تیری بارگاہ میں ہم نے پیچ کی ہمارے انتظار کو ختم کر دے ہمارے زمانے کے امام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما پروردگار محمد و آل محمد کا صدقے میں دنیا میں جہاں کئی بھی شیعان مولا مل المومنین علیہ السلام ہیں ان سب کی جانمال عزت و آورو کی حفاظت فرما پروردگار دنیا میں جہاں کئی بھی ظالمین ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما مظلومین کی مدد فرما مظلومین کی حفاظت فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما حامیان اسلام کی حفاظت فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں دشمن اسلام دائش تکفیری وحاوی برطانیہ اسرائیل امریکہ آل سعود کو نیست و نعبود فرما جنت البقی کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین محفل کے تمام دعاوں کو مستجاب فرما تمام پریشانیوں کو نیست و نعبود فرما تمام تر آفات سماویہ ورزیہ سے حفاظت فرما جملہ مومنین و مومنات جو مرہوم ہو چکے انہوں سب کی مغفرت فرما جوار معصوین میں جگہ مرحمت فرما انہوں سب کی قبور کو جنت کا نمونہ بنا آل محمد کے صدقے میں ہم کو احکامات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہماری خدمتوں کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما آل محمد کے صدقے میں ہمارے انتظار کو خاتم کر دے بی بی جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما سب مل کر اللہمہ کلے کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن اللہمہ کلے والیکا لحجد سلام اللہ علیہ و علاوہ فی احضر ہمارا وفی کلے اصلاح اللہ و حافظہ و قائدہ و ناصر و دلیلہ و عینہ حتی تسخنه عرزکا و تُمتعو فیہا قبیلہ اللہمہ صلی علیہ محمد و عوضی محمد و حد السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ و علا جد کا بابیک السلام علیکہ و علا امکا باقی السلام علیہ حسین و علیہ بن حسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و علا اخی کیا و الفضل ابداس جمیش حضائی و سرائی و رحمت اللہ و برکات السلام علیکہ یا مولا یا ابن مولا اسلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا حسن یا علی ابن موسی رزا و رحمت اللہ و برکات السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان علمان ولمان من فطرت الزمان السلام علیکہ یا شریخ القرآن السلام علیکہ یا مظہر الامام السلام علیکہ یا امام زماننا هذا موسیقی امام نبکل نبکل آجن